موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر جینوم ویلی میں گیارہ سو کروڑ روپے کی لاغت کے پانچ پروجیٹ کا غاز لائف سینس کا شعبہ سرماکاری میں اہم رول ادا کر رہا ہے کیٹی آر کا خطاب ہائی کورٹ نے کار کے مماثن نشانات کو حضف کرنے ٹی آر ایس کی درکاز کو کیا مسترد منوگوڑ زیمین انتخاب کے لیے الیکشن کمیشن نے انتخابی نشان الارٹ کر دیئے اپل دہرے ختل کا مومہ حل پانچ ملزمین گرفتار کالا جدو کے شبے میں کاروائی رچا کنڈا کمیشن پولیس کی پریس کانفرنس اور لنگرہوز کے حدود میں خوفناک سڑک حادثہ رونگ سائٹ جا رہی کچھرے کی گاڑی نے بائیک کو دیٹک کر ایک نوجوان جاں بہا کمرشیل شاپس فر سیل اٹوریچوں کی شیخ پیڑ مین روڈ شیخ پیڑ کے نئے بریج سے پہلے ماوین زمزم لیبرٹی ایک بہترین اور شاندار ملٹی سٹوریز شاپنگ سینٹر پارکنگ کی سہولیت اور دو دو لفٹوں کے ساتھ جدید ترین سیکیورٹی سسٹم نماز کے لیے مقصود جگہ آج ہی اپنی شاپ یا آفیس بک کرائیں جس میں ملٹی برینڈ شو رومز آفیسز بینکز ملٹی نیشنل کمپنیز کے لیے بہترین بزنس پلیٹفارم پیرس عزیز کنسٹرکشنز پیش کرتے ہیں پیناوہ ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں کرتا پیجاما پٹھانی سوٹس صدری شیروانی عربی توب بچے بڑے اور زیرو سائز کی سب سے بڑی رینج مناسب ترین قیمتوں پر شادی بیعہوں کے عید تہوار دولاہوں کے بارادی لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو آلہ ترین کلوتھنگ فرام کرا دے آ رہے ہیں ہر طرح کی صلائی کے لیے باعتماد نام نورانی لباس ٹوڈی چوکپ آصف نگر پوڈیو مال اینڈ ملک پیٹ سرخیاں آپ نے دیکھی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کے جانے تلنگانہ کے وزیر آئی ٹی کیٹی رماراؤ نے آج جینوم ویلی میں پانچ پروجیکٹ کا آغاز کیا ان پروجیکٹ پر گیارہ سو کروڑ روپے کی سرماکاری ہوگی اس سرماکاری سے تین ہزار افراد کو روزگار فرام ہوگا بائیو فارما ہب کا بھی سنگے بنیاد رکھا گیا کیٹی آر نے کہا کہ آئندہ سال بھی بیس لاکھ سکوائر ارازی پر ترخیاتی کام ہوں گے موجودہ تیس لاکھ سکوائر فیٹ پر دو سو بائیو ٹیکنالوجی لائف سینس اور فارما کمپنیاں کام کر رہی ہیں کیٹی آر نے کہا کہ لائف سینس شعبے میں سرماکاری میں جینوم ویلی تلنگانہ کے ساتھ ملک میں اہم رول ادا کر رہی ہے ان کا کہنا تھا ملک کے دیگر کلسٹرز میں پلے اینڈ پل کی جو سہولتیں ہیں وہ جینوم ویلی میں موجود ہیں بنیادی سہولتی اور حکومت موفق طریقے موجودہ ایکو سسٹم میاری ورک فورس اور دیگر سہولیات جینوم ویلی میں دستیاب ہیں لائف سینس کلسٹرز کو تیار کیا گیا ہے کیٹی آر نے امید ظاہر کی کہ آنے والے دنوں میں ویکسین کی تیاری میں تلنگانہ صرف ایرس رہے گا اور ویکسین کے ایکسپورٹ میں تلنگانہ اہم رول ادا کرے گا ببین کاملہ رہ کرتے ہیں بہت آی توڑی آرمین یا رہ شاملہ ایراشت کے بعد باری جون موت کیسید کاملہ جوزوں کے دل درست کے بارے پوری دیگر کاملہ موت کیسی دوڑی میں پاہ بار پوری شاملہ سپر موطانے ویلی کے دا تلنگانہ اینڈ پخشیف اور با سکر ویلی کیسی دیکھ مہاری ایرانڈ پخشیف expire Hero's کے دردئے میں سکر بجاننے کے لیمارے Wirاروب I have inaugurated and launched 5 new projects in Genome Valley with a cumulative investment of 1100 crores and with an employment potential of 3,000 people Firstly, I have had the pleasure of laying the foundation stone of our flagship initiative the B.H.B.B.B iho Pharma Hub which is a unique initiative aimed at catalyzing growth of biopharma sector Poised to be an epicenter for fast growing biotech companies بی ہاب ویل ہاؤز سوفیسٹیکیٹڈ سنگل یوز بائیو پروسس سکیل اپ فیسلیٹیز آر ان ڈی لیب سپیسز کلیبریشن موڈیولز اور گریڈ اے ٹریننگ رومز ریاستی ہائی کورٹ نے ٹی آر ایس پارٹی کو جھٹکہ دیتے ہوئے کار کے مماثل انتخابی نشان کو نکالنے کی درخواست مسترد کر دی ہے سماعت کے دوران ٹی آر ایس کی طرح سے داخل کردہ درخواست پر الیکشن کمیشن کی جانب سے دیگئی تفصیلات سے عدالت نے اتفاق کرتے ہوئے ٹی آر ایس کی درخواست کو مسترد کیا دوسری طرف الیکشن کمیشن منگوڑ کے زمین انتخاب میں مخابلہ کرنے والے امیدواروں کو انتخابی نشان الارڈ کرتے ہوئے احکام جاری کر دی ہیں یہ انتخابی نشان کار کے مماثل ہی ہیں پی آر ایس کی رکون کانسل ٹی بھانو پرساد نے کہا کہ ملک میں بی جے پی اختیار میں آنے کے بعد تمام سرکاری اداروں کو کمزور کر رہی ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بھانو پرساد نے کہا کہ منگوڑ کے زمین انتخاب میں کار سے ملتے جلتے نشان کو الارڈ نہ کرنے کی درخواست اور کئی بار الیکشن کمیشن سے نمائندگی کے بوجود بھی ملے جلے نشان کو الارڈ کرنا افسوس کی بات ہے ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں روڈ ڈولر کو نکال دیا گیا تھا لیکن تبارہ اسے شامل کیا گیا اب کس کے دباؤں میں آ کر الیکشن کمیشن نے یہ کیا ہے اس سے صافظاہر ہو رہا ہے کہ بی جے پی اختیار کا غلط استعمال کر رہی ہے الیکشن کمیشن کم از کم اب تو غیر جانیب دارنا رول ادا کرے الیکشن کمیشن کار سے مماثل نشان کی معاملے میں اپنا فیصلہ تبدیل کرے بی جے پی کہتی ایک ہے کرتی کچھ اور ہے انتخابات کے سامنے پارٹی قائدین میں تبدیلی عام بات ہے ریاستی وزیر سنیواز یادوں نے سوال کیا کہ راج گوپال رڈی نے تین سال میں کچھ نہیں کیا اب ایک سال میں کیا ترقی کریں گے مونگوڑ زمنی انتخاب کی مہین کے دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ راج گوپال رڈی نے رکن اسمبلی بننے کے بعد اپنے حلقے کے دہاتوں کا دورہ تک نہیں کیا اور نہ ہی مسائل کے بارے میں واقفیت حاصل کی راج گوپال رڈی صرف کنٹریکٹ پر خصوصی توجہ دیتے ہیں عوام کے مسائل کے ایک سوئی کی انہیں کوئی فکر نہیں ہے وہ صرف رقم کے بلبوتے پر انتخاب میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں ان کا کہنا تھا مونگوڑ کی ترقی صرف ٹی آر ایس پارٹی سے ممکن ہے اس لیے عوام کو چاہیے کہ وہ ٹی آر ایس کے حق میں اوڑ دیں موسیقی 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 یہ کارکرم ہم جیئے اللہ نگانی پرابوتوم ہے جے چھتے ہیں پوڑوں ریسےٹ کن ڈیلی نوچھ چھالا ماند اوچھے اوچھنوں لانتا KCR نیز ایٹھے لیم تپا وہاں پرابوتوم ہم لہم یہ ویم جے چھپپا لگیا پرنجا لکھو پرنجا سوامی ہم لوں پٹا ایلیکشن لگا نی اینکلہ پود گا نی ووٹ اٹھیں گٹا پود ایم آڈکتا رو دوسری تیلنگا نا بی جے پی کے سدار بی سنجے نی منگوڑ کے عوام سے کہا کہ ٹی آر ایس پارٹی فی اوٹ چالیس ہزار روپے دینے کا لالج دے کر کامیاب ہونا چاہتی ہے منگوڑ زمینی انتخابی مہیم میں روڈ شو کے دوران کتاب کرتے ہوئے سنجے نے کہا کہ وزراء کو منگوڑ تک لانے کا کارنامہ راج گوپال رڈی نے کیا ہے انہوں نے کہا ریاست کے غریب عوام منگوڑ کے طرف دیکھ رہی ہیں ان کا کہنا تھا ٹی آر ایس جو رقام دے رہی ہے اسے لے لیں لیکن اوٹ نہ دیں حکومت سے جس نے دھوکہ کھایا ہے وہ بی جے پی کو اوٹ دیں انہوں نے کہا کہ وزیرالہ کیچنڈر شکھراؤ منگوڑ میں غیر یقینی صورتحال پیدا کرنے کی سازش کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ منگوڑ عوام کسی بھی صورت میں اپنا اوٹ فروغ نہ کریں انہوں نے کہا کہ کانگریس سے استفادے کر جو ٹی آر ایس میں شامل ہوئے ہیں ان سے استفادہ دلہ کر انتخابات کا سامنا کریں جس طرح راجگو پالرڈی نے استفادے کر بی جے پی سے مخابلہ کیا ہے تیلنگانہ کانگریس کے سابق صدر پی سی سی مولانا لکشمیہ نے پارٹی کے خلاف ناراض کی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی میں بدلتے حالات اور اس کے نتائج پر خائدین کو غور کرنے کی ضرورت ہے سابق وزیرالہ ٹی انجیہ کی چھتیسوی برسی کے موقع پر تیلنگانہ کانگریس خائدین نے انہیں خرار پیش کیا اس موقع پر پرنانہ لکشمیہ نے کہا پارٹی میں آنکھ بن کر کے بات کرنے والے قائدین کو چاہیے کہ وہ اپنی آنکھیں کھولیں اور بات کریں لکشمیہ نے وزیرالہ کو تنخیط کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وزیرالہ نے دلی دورہ کیوں کیا ہے کیا یہ دورہ تیلنگانہ عوام کے لیے تھا یا پھر خود اپنے لیے اس کا خلاصہ ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ سی آر کی آمیرانہ حکومت کو عوام سبق سکھائیں گے کانگریس کے رکٹ اسمبلی جگہ ریڈی نے کہا کانسٹیبل کے مین امتحان میں ای ڈیبلو ایس تحفظات پر عمل کیا جائے میڈیا سے بات کرتے ہوئے سولہ ہزار پولیس جہاداتوں کے لیے منعقد ہونے والے امتحان میں کٹ آف مارس کو مختص کر دیا گیا ہے ان کا کہنا تھا پندرہ ہزار امیدوار ای ڈیبلو ایس کے ہیں ان کے ساتھ حکومت انصاف کریں اسٹی اسی کو چالیس بی سی کو پچاس او سی کو ساٹھ مارس کٹ آف رکھے گئے ہیں ای ڈیبلو ایس کو بھی پچاس کٹ آف مارس رکھے جائیں اس پر حکومت فوری اپنا ردعمل ظاہر کرے ایک ہفتے میں نتائج جاری ہونے والے ہیں اگر حکومت فیصلہ نہیں لگی تو وہ ٹینک بند پر امبیٹ کر مجسمے کے پاس ای ڈیبلو ایس امیدواروں کے حق میں احتجاج کریں گے زیر زمین پانی کے سطح میں اضافے اور خدرتی وسائل سے خودمکتفی ہونے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں جلشکتی ابھیان کے تحت پروگرام کا انقاد عمل میں آیا نیشنل جیوگرافیکل ریسرچ انسٹیٹوٹ کے تاؤن سے یونیورسٹی کے تقریباً پچاس فیصد رقبے پر الیلٹریکل ریسٹیویٹی سروے کیا گیا زیر زمین آبی سطح کا جازہ لیا گیا پانی کی ضرورت کے لیے یونیورسٹی کو خودمکتفی بنا رکھنے کے منصوبہ بندی کی گئی ڈیریکٹر مہنک میں گرانڈ وارٹر تیلنگانہ ڈاکٹر مدھنرے وائس سانسر پروفیسر سیید ریسٹار پروفیسر اشتیاق احمد اور پروفیسر شکیل احمد اور دوسروں نے خطاب کرتے ہوئے پانی کے وسائل کی تحفظ سائنس ووٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کے بہتر استعمال پر اپنے تاثرات پیش کیے پروفیسر محمد فریات نے خیر مخدم کیا تیلنگانہ میں راہل گانڈی کی بھارہ جوڑو یاترہ کی پیش نظر سابق رکن رجز سبا وی خنبنت راؤ نے شہر میں مختلف وقامات پر بینرز لگایا تھے جس سے جی اے چمسی کی طرح سے نکال دیا گیا ہنمات راؤ نے کانگریس خائدین کے ہمراہ جی اے چمسی کے دفتر کے روبرو احتجاج کیا اور کہا اس طرح بھارت جوڑو یاترہ کے بینرز اور پوسٹرز کو نکالنا مناسب نہیں ہے جی اے چمسی اہدداروں نے تیقن دیا راہل گانڈی کی یاترہ تک فلیکسیز اور بینرز نہیں نکالے جائیں گے جس کے بعد احتجاج کو ختم کیا گیا صدر مدلز بیرستر اصدودین اویسی کی سرپرستی میں منظورہ پنشن کارڈز کی تقسیم کا حاصل صلح چاری ہے رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالا نے چار مینار منل کے تحت آزم پورا ڈیویجن کے دو سو پچاس مستحق درخواست گزاروں میں پنشن کارڈز تقسیم کیے بیرستر اصدودین اویسی کی سرپرستی میں رکن اسمبلی احمد بلالا حکومت کی اسکیموں سے مستقین کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہماتنگوش مصروف ہیں اسی کے تحت آزم پورا ڈیویجن کے دو سو پچاس مزید مستقین میں پنشن کارڈز تقسیم کیے گئے ملس اتحاد المستمین کی کوششوں اور نمائندگیوں سے ملک پیٹ میں ہزاروں پنشن کارڈز کی تقسیم عمل میں آ چکی ہے اس موقع پر نمائندہ کارپوریٹر اسم ابرار کے علاوہ متعلقہ محکمجات کے اہددار اور مجلس کے مخامی کارکن موجود تھے استفادہ کنندگان کا تعلق فرحت نگر چنجر گڑا عثمان پورا کٹل گڑا اور ملت گلی سے بتایا گیا ہے استفادہ کنندگان نے صدر مجلس بیرسر اویسی اور اکنسملی احمد بلالا سے اظہارے تشکر کیا مجلس کی نمائندگی پر منظورہ شادی مبارک اور کلیانا لکشمی کے چیکس کی دار السلام میں تقسیم عمل میں آئی رکنسملی کاروان کوسر مہیو الدین نے ایک سو اسی مستقی لڑکیوں کے سرپرستوں میں چیکس تقسیم کیے ان میں شادی مبارک کے ساتھ اور کلیانا لکشمی کے ایک سو بیس چیکس شامل تھے گولکنڈا اور آصف نگر مندل کے تحت منظورہ چیکس کی تقسیم انجام دی گئی جملہ ایک کروڑ اسی لاکھ روپے کے چیکس تقسیم ہوئے ہیں استفادہ کنندگار نے صدر مجلس باریسٹر اویسی اور رکنسملی کوسر مہیو دین سے اظہارے تشکر کیا رکنسملیہ خود پورا سے دہمت پاشا خاضری نے دار السلام میں مجلس کی نماندگی پر منظورہ چیف فینسٹر لی فنڈ کے چیکس تقسیم کیے بیس درخواد گزاروں میں چیکس کی تقسیم عمل میں آئی ان چیکس کی جملہ قیمت گیارہ لاکھ بیس ہزار روپے بتا گئی ہے استفادہ کنندگار نے باریسٹر اویسی اور رکنسملی سے اظہارے تشکر کیا رکنسملی کوسر مہیو دین نے بلدیا خیرت آباد کے دفتر میں زونر کمیشنر کے ساتھ جائزہ اجلاس منقید کیا اجلاس میں مختلف سرکاری محکمجات کے عہدداروں نے شرکت کی اس موقع پر حلق اسمبلی کاروان کے زیر التوار ترقیاتی کاموں پر تبادلے خیال کیا گیا خاص طور پر باکس دین اور ملکہ پور کے نالے کی صفائی کے کاموں میں تیزی پیدا کرنے کے لیے خصوصی توجہ تھی لائی گئی اجلاس میں رکنے بلدیا محمد نصر الدین واجیوز زمہ حارون فرہان اور بدر الدین کے علاوہ مجلس کے سرگم کارکن بھی شریک تھے صدر مجلس پاریس اور ویسی کی سرپرستی اور رکنے سمبلی احمد بلالہ کی نگرانی میں خدیم ملک پیٹ ایم سی ایچ کالونی میں موتیابن سکریننگ کیمپ کا اختتاہ کیا گیا اس کیمپ میں ضرورت مندوں کے مہینے کیے گئے نمائندہ کارپوریٹر سیفودین شفیق کے علاوہ پارٹی کے مخامی کارکن اور ڈیپٹی ٹی ایم ایچو ڈاکٹر برجس انیسا اور طبی عملہ بھی موجود تھا شہر کے بعض علاقوں میں مہک میں برقی کے وجلنس شبے کی طرح سے مبغینہ برقی چوری کے سلسلے میں دھاوے کیے جا رہے ہیں گھروں میں داخل ہو کر برقی میٹرز کی چیکنگ ہو رہی ہے ایک طرف برقی کا وجلنس کا شعبہ چوکلس ہے تو دوسری طرف شہر میں کئی مقامات پر اسٹریٹ لائٹس کھلی ہیں اس لاپرواہی اور نقصان پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے دوسری طرف بہادر پورا فلائی آور کے افترطہ کو چند ماہی ہوئے ہیں لیکن اس فلائی آور پر بعض اسٹریٹ لائٹس بند ہیں اس سلسلے میں بھی کوئی توجہ نہیں دی جاتی عوام کو رہات پہنچانے سے زیادہ چالانات پر توجہ دی جا رہی ہے شہر کے مشہور جولر مصدلال اینسیل کے شوروں پر انفوسمنٹ ڈرٹیٹ کا دھاوہ ہوا ہے منگل کی شام دھاوے کے خطام کے بعد پچہ طلا کے تقریباً نو باکس کو زب کر دیا گیا ہے اور تین گاڑیوں میں اس سٹیٹ بینک آف انڈیا کوٹھی کی مین برانچ پر منتقل کیا گیا بتا جا رہا ہے کہ جو نو باکس زب کیے گئے ہیں ان میں تقریباً سو کروڑ روپے کے سونے کے زیورات کے علاوہ نغد رخم بھی موجود تھی بعض اہم دستویزات کو بھی زب کی جانے کی اطلاع ملی ہے میٹل اور منرل سٹیڈنگ کارپوریشن کے معاملے میں ان دھاووں کو اطلاع ملی ہے انفوسمنٹ ڈرٹیٹ کی طرح سے اس سلسلے میں مزید تحقیقات جاری ہیں ملک کے دوسرے شہروں میں انفوسمنٹ ڈرٹیٹ کی طرح سے اسی سلسلے میں دھاوے ہوئے ہیں اپل میں چودہ اکٹوبر کے ہوئے باپ اور بیٹے کے قتل کے مومے کو حل کرتے ہوئے پولیس نے پانچ ملزمین کو گرفتار کر لیا ہے کمیشنر پولیس مہش بھگوت نے بتا کہ پچھے تر سالہ نرسیم خان نرسیم اور ان کے بیٹے پینتالیس سالہ نرسیم لاکا ہنمان سائنگر میں ختل کیا گیا تھا کمیشنر پولیس نے بتا کہ ٹیکنیکل شواہد اور اینی شہدین کے بیانات کے باعث وینے یوگندر اڈی بالا کرشنا جگدیش گوڑ گمائی آرام گائی کواڈ شام سندر کو گرفتار کیا گیا کمیشنر پولیس مہش بھگوت نے بتا کہ یوگندر کے پچھے تر سالہ مختول نرسیمہ کے ساتھ اختلافات بڑھ گئے تھے نرسیمہ پوجاری بھی بتا گیا ہے وینے اکثر نرسیمہ کے پاس پوجا کے لیے جایا کرتا تھا پتا چلا ہے کہ نرسیمہ جادو بھی کیا کرتا تھا دوہزار سولہ میں وینے نے پولیس میں سمنسپیکٹر کی نوکری کے لیے چھلاک روپے نرسیمہ کو پوجا کے لیے دیے تھے نرسیمہ نے وعدہ کیا تھا کہ اس کے لیے خصوصی پوجا کا احتمام کرے گا لیکن وینے یوگندر کو نوکری نہیں ملی اور وہ پیسے واپس کرنے کا اسرار کرنے لگا پیسے نہ ملنے کے باوجود بھی وینے مختلف کاموں کے لیے نرسیمہ کے پاس پوجا کرانے جانے لگا اور اسے رخم بھی دینے لگا دوہزار اکیس میں وینے آسٹیلیا گیا لیکن کوویٹ کی وجہ سے اسے کوئی کام نہیں ملا وہ واپس ہندوستان آیا اور پھر اس نے نرسیمہ سے چھلاک روپے کی واپسی کا مطالبہ کیا اس کے بعد نرسیمہ وینے کو نظرانداز کرنے لگا وینے کی سہت جب خراب ہونے لگی تو وہ نرسیمہ پر شک کرنے لگا کہ کہیں وہ اس پر کالا جادو کر رہا ہے اس کے بعد اس نے نرسیمہ کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے دوستوں بالا کرشنہ جگدیش گوایا رام اور گائی کوارٹ کی مدد سے نرسیمہ کے گھر جا کر حملہ کیا اس دوران سری بیواز اپنے والد نرسیمہ کو بچانے کے لیے بیش میں آیا اسے بھی قتل کر دیا گیا بتا گا کہ ملزمین ہیدراباس سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے انہیں گرفتار کر لیا گیا ڈوینٹی فرس سینچوری میں بھی کالا جادو ابھی بھی بیٹر کر رہا ہے چودہ اکٹوبر کے صبح اپل پولیس ٹیشن کے سائی ہنمانگر میں ایک ڈبل مرڈر کیس رپورٹ ہوا جس میں پھادر اور سن کو دو ویکتی نے آکے ان کے اوپر اٹیک کر کے ان کو مار دیا تھا وہ کیس ہمارے ڈی سی پی ملکاجگری ڈی سی پی ایسے جو اکپل کے ٹیم نے اور ہمارے ایسوٹی کے ٹیم نے ڈیٹیکٹ کیا ہے اس میں پانچ لوگوں کو ابھی ہم نے حیرہ ست میں لیا ہے اس میں جو پردان ستردھار ہے اس کا نام ہے بینائے الیاس بینائے ریٹی اس کا اور جو مر گیا پریسٹ جو بلیک ماجک سورسری کا بھی کام کرتا تھا کر کے ابھی ہمیں معلوم ہوا ہے جس کا سیونٹی فائی عمر ہے اس کا پہلے سے پریچے تھا دوہزار سولہ میں جب بینائے نے سب انسپیکٹر کی ایکزام لکھی تو کچھ پوجہ کرنے کے لیے چھے لکھ روپیہ یہ نرسیما نے اس سے لیے تھے لیکن ایکزام کوالیفائی نہیں ہوا وہ نیکے بعد پیسہ واپس مانگا پیسہ نہیں ملا اس سے کر کے اس نے وہی گرجے سے اس کو پیچھے پڑا ہے اور بیچ میں جو کچھ اس کے ساتھ میں جو روڈ ایکشنٹ ہوا کچھ کرمنل کیس میں اس کو ایریس کیا گیا اس کے لیے بھی یہ نرسیما کچھ بلاک میجک کر رہا ہے کر کے دل میں رکھ کے وہ گرچ سے ہی یہ بینائے نے اپنا پھرینڈ بھالا کرشنا اور تین لوگ یکدیز گاؤڈ شام اور رام ان کا ساتھ لے کے یہ مردر کا پورا پلاننگ کر کے یہ نرسیما کے اوپر پسٹ شوڑہ تاریخ کو سباہ انہوں نے اٹیک کیا اس کو مار کر رہا ہے اور جب وہ نرسیما چلا رہا تھا تو اس کا بچہ اوپر سے سری نواز کر کے باگ کیا ہے اس کے اوپر بھی اٹیک کر کے اس کا بھی ان لوگوں نے مردر کیا ہے دو مردر ان لوگوں نے کیا ہے اس میں ابھی پانچ لوگ ان کا ارس کیا ہے ان کو ابھی ہم ایراسط ملے کے ان کو ہم جیل بھیج رہے ریبانڈ کے لیے سبی کو بتانا چاہتا ہوں یہ کالا جادو جو کوئی کر رہے اس کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اُلٹا ایسے لوگوں کے خلاب قدم اٹھانے چاہیے اور اس ایسے معاملے میں اگر کسی کو دھوکہ رڑی ہو رہی ہے تو ترنت پولیس ٹیشن وہ لوگ کمپلینٹ دے تو سو ڈیٹ ہم کانونا ایسے کام کرنے والے لوگوں کے خلاب بھی ایکشن لے سکتے ہیں لنگرہوز پولیس ٹیشن کے حدود میں ہوئے دلخراس رڑک حادث میں ایک نوجوان جانباہ ہو گیا محلوک کشنان فلسطانسر کے ساکین شروط عرف یوسف کی حیثے سے کی گئی بتاگا کہ یوسف اپنے دوست کے ساتھ ٹویلر پر عطاپور سے مہدی پٹنم کی سمجھا رہے تھے پیلر نمبر ساٹھ کے پاس رونگ سائیڈ آ رہی کچھلے کی لاری نے ٹک کر دے دی یوسف کے دوست جو بائک چلا رہے تھے وہ بھی حادثے میں زخمی ہوئے ہیں اور انہیں علاج کے لیے ہاسپیٹر منتخل کر دیا گیا لنگرہوز پولیس نے مخام واقعہ پہنچ کر تفصیلات حاصل کی مزید تحقیقات جاری ہیں ایس اوٹی البی نگر نے آرازی کے فرضی دستاویزات تیار کرنے والی پانچ رکنی ٹولی کو گرفتار کیا ہے کمیشنر اچاکنڈا مہنش بھگوت نے بتا کہ سندیب کمار آجے کمار چندر شیکھر دھرون کمار اور بومہ ٹامہ راؤ کو گرفتار کیا گیا پولیس کے مطابق یہ ٹولی بیس سال پرانے ریجسٹرو بھی آرازیات کا اجازہ لیتی اور اگر کہیں پر آرازی خالی نظر آتی تو اس کے جالی دستاویزات تیار کی جاتے حقیقی مالکان کی عمر کے افراد کی تلاش کی جاتی ان کے فرضی آدھارکار تیار کی جاتے ایسی طرح لکشمی ناران جیس ریشا کے فرضی آدھارکار تیار کیے گئے حیات نگر ایس ارو نے ایسے ہی ایک سو پچاس اسکواریارٹ کی آرازی کے فرضی دستاویزات تیار کیے تھے اس حرات سے اس ٹولی نے چار دستاویزات تیار کیے اور تقریباً اس کی مالیہ چار کروڑ روپے بتائی گئی پولیس کے مطابق امبر پیٹ گھٹ کے سر کے آرازی کی دستاویزات تیار کیے گئے تھے پولیس نے ٹولی کے خبزے سے سو روپے کے چار سٹیم پچاس روپے کے دو اور بیس روپے کے اٹیس سٹیم پیپر کے علاوہ دو سو روپے کے پرانے دو پچاس روپے کے دو سٹیم پیپر زب کیے اس کے علاوہ سکینر، فرضی، آدھار کارز، روینیو سٹیمز، پرنٹر اور ایک کار کو بھی زب کیا گیا آصیف نگر پولیس ٹیشن حدود کے دلشاہ دگر میں ستر اکٹوبر کو اتر پردیش کے دو مزدوروں میں ہوئی جھڑپ میں ایک کا قتل ہو گیا تھا پولیس کے مطابق رنویجے اور راج کمار ساتھیوں کے سراشرہ پی رہے تھے آجانک بحث و تقرار شروع ہو گئی راج کمار نے وزنی پتھر سے رنویجے پہ سر پر حملہ کر دیا اسے فوری دواخانہ منتقل کیا گیا مزدوروں کے کانٹریکٹر راجش نے پولیس کو اتلا دی راج کمار کے ٹین سے فرار ہونے کی تلا پر ریلویجے پولیس کو چوکس کیا گیا تھا راج کمار کو ناکپور ریلویجے سٹیشن کے پاس گرفتار کرتے ہوئے ہیدر آباد لائے گیا سوزون ٹاکس فورس اور بنجرائز پولیس نے ٹوویلر کے عادی ساریخ کو گرفتار کیا ہے تفصیلات کے مطابق کاشف، ہیدر آباد اور سبر آباد پولیس کے حدود میں سرکے کی پانچ وارداتوں میں ملویس تھا کاشف کے خبزے سے دو لاکھ رفے مالیت کی پانچ ٹوویلر کو زب کر لیا گیا ہے چندران گھٹے کے جہانگیر آباد میں چوبیس سالہ شخص نے پھانسی لے کر خودکوشی کر لی متوفی کی شنا خوز کی حیثیت سے کی گئی ہے اطلاع ملے پر پولیس نے مخام واقعہ پہنچ کر لاش کو پوچ مارٹم کے لیے ہاسپٹل منتقل کر آیا خودکوشی کے وجہ کا پتا نہیں چل پایا چندران گھٹا پولیس مصروف تحقیقات ہے آخر میں سرکھیوں پر ایک بار پھر حظر دالتے ہیں کمرشیل شاپس فر سیل اٹوڑیچوں کی شیخ پیڑ مین روڈ شیخ پیڑ کے نئے بریج سے پہلے ماوین زمزم لیبرٹی ایک بہترین اور شاندار ملٹی سٹوریز شاپنگ سینٹر پارکنگ کی سہولیت اور دو دو لفٹوں کے ساتھ جدید ترین سیکیورٹی سسٹم نماز کے لیے مقصود جگہ آج ہی اپنی شاپ یا آفیس بک کرائیں جس میں ملٹی برینڈ شو رومز آفیسز بینکز ملٹی نیشنل کمپنیز کے لیے بہترین بزنس پلیٹ فارم پیرس عزیز کنسٹرکشنز پیش کرتے ہیں پیناوہ ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں کرتا پیجاما پٹھانی سوٹس صدری شیروانی عربی توب بچے بڑے اور زیرو سائز کی سب سے بڑی رینج مناسب ترین قیمتوں پر شادی بیعہوں کے عید تہوار دولہ ہو کے بارادی لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو آلہ ترین کلوڈنگ فرام کرا دے آ رہے ہیں ہر طرح کی سلائی کے لیے باعتماد نام نورانی لباس ٹوڈی جوکیب آصف نگر پوڈیو مال اینڈ ملک پیٹ جینوم ویلی میں گیارہ سو کروڑ روپے کی لاغت کے پانچ پروجیکٹ کا آغاز لائف سینس کا شعباز سرماکاری میں اہم رول ادا کر رہا ہے کٹی آر کا خطاب ہائی کورٹ نے کار کے مماثل نشانات کو حضف کرنے ٹی آر ایس کی درخواست کو کیا مسترد مونگوڑ زیمین انتخاب کے لیے الیکشن کمیشن نے انتخابی نشان الارٹ کر دیئے اپل دہرے قتل کا مومہ حل پانچ ملزمین گرفتار کالا جادو کے شبے میں انتخابی کاروائی رچہ کنڈا کمیشن پولیس کی پریس کانفرنس اور لنگر ہوس کے حدود میں خوفناک سڑک حادثہ رونگ سائٹ جا رہی کچھرے کی گاڑی نے بائیک کو دی ٹک کر ایک شخص جا بہا اسے کے ساتھ ہی خبرنامہ ختام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ